جائے دوستو سواگتہ سوئی کا آج کے ویڈیو اور آج کے ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے کچھ ایسی پرابلمز جو تقریباً سوئی لوگوں کو ہو رہی ہیں چاہے وہ پیگمنٹیشن ہو پی سی اوڈیو یا پھر انٹرنل ہیلت ایشیوز اور جن کا اثر سیدھا سیدھا ہماری سکن پر اور ہمارے بالوں پر بھی پڑتا ہے تو آج ان سب کے بارے بات کرنے والی ہوں اور بہت ہی آسان طریقے سے ایک ایسا طریقہ جو کوئی بھی گھر پہ خود سے بنا سکتا ہے پریپیر کر سکتا ہے کنزیوم کر سکتا ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی منیمل چارجز میں تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہائے میں ڈوکٹر شاہستہ خان اور یہ پورا چینل جو ہے وہ کاسمیٹالوجی جنرل ہیل ٹاپکس اور نسکوں کے بارے میں تو ان میں سب کوئی بھی آپ کا کنسان ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو آپ نے ایکسر دکھا ہوگا اور آپ الٹرساونٹ کرانے جاتے ہیں تو بہت ساری ریپورٹس ایسی آری جن میں فیٹی لیور آ رہا ہے کئی بار آنٹوں میں کوئی خرابی ہوتی ہے کونسٹیپیشن ہوتا ہے کئی بار کوئی انی سمسیہ ہوتی ہے جیسے کہ ہومونال انبیلنس پی سی اوڈی ہونا تو آج کل عام بات ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہیلپ پہ اثر ڈالتی ہیں آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے کسی طرح کی کوئی ایسے بیماریاں جس کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی سکن میں زمین آسمان کا انتر آ جاتا ہے بہت سائے لوگوں میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنائے کہ پہلے میم ہماری سکن بہت اچھی ہوا کرتی تھی ہم تو کوئی پروڈک بھی نہیں لگاتے تھے پھر بھی ہماری سکن ہیل دیتی لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے اگین میں یہی کہنا چاہوں گی جو بھی ہم کھاتے ہیں یا جو بھی ہمارے شریر میں اندر چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری سکن ریفلیکٹ کرتی ہے اپنے چہرے کو یا سکن کو یہ مان لیجیے کہ وہ آپ کے اندرونی شریر کا آئینہ ہے جو بھی اندر چل رہا ہے نا وہ باہر ضرور دکھائی دے گا تو یہ جو ڈرنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کی ان سبھی پرابلمز یعنی کہ ہرمونی مبیلنس، لیور ایشوز، ساتھی ساتھ اگر ڈائیجیشن میں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کو لے کے آپ کو باہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ پیگمنٹیشن ہو رہی ہے وقت سے پہلے آپ کو جھریہ آ رہی ہے ٹیننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا کئی لوگوں سے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ پہلے ہماری سکن فیر تھی لیکن اب اور ڈارک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ پیدائشی اس کلر کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس لیے اس پر بھی یہ ڈرنگ کام کرنے والی ہے اگر کوئی پوچھے گا کہ میرا رنگ ساملا ہے یا بہت ڈارک ہے دیکھیں پہلی بات تو ہر کلر بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ کی سکن ہیلدی ہونا ضروری ہے آپ کا گورہ ہونا ضروری نہیں ہے بٹ اگن اگر کوئی پوچھنا چاہے تو ہاں یہ کچھ حد تک کچھ حد تک آپ کے سکن کلر میں بھی چینج لاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا فاؤنڈیشن کا کلر تھوڑا ڈارک ہے تو ہلکا ہونا سٹارٹ ہوگا لیکن بلکل کوئی چمتکار رات و رات نہیں ہو پائے گا اور ایسا کوئی بھی فیک کمیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی آئیے جلدی سے بڑھتے ہیں ریسیبی کی طرف کہ کیا کیا چیز آپ کو چاہیے اگر دوستو ریسیبی بہت آسان ہے تو دونوں انگریڈینٹ ایک تو آپ کے گھر پر ہے اور ایک آپ کو شاید خدید کے لانا پڑے گا تو پہلا انگریڈینٹ ہے حلدی جو آپ کے گھر میں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے کچن میں اس وقت موجود ہے یہ تو آپ کو تسلی ہوگی جو دوسرا انگریڈینٹ ہے شاید آپ کے پاس ہو جس کو ہم بولتے ہیں جس کو لیکرس بھی کہا جاتا ہے تو بہت ساری کریمز میں لیکرس موجود ہوتا ہے اور لیکرس کا کام ہی ہوتا ہے چہرے کی پگمنٹیشن جھائیاں دکھ دبوں کو دور کرنا تو چاہے آپ اس کو سکن پر اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں دونوں کے ہی اچھے بینیفٹ آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ میں کنزیوم کرنے پہ زیادہ زور دوں گی تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس انگریڈینٹ کو بھی آپ کو ساتھ میں لینا ہے اور تیسر انگریڈینٹ اوپشنل ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہے کیسر یعنی زافران یا سیفران یہ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ایک سٹرینڈ یا دو سٹرینڈ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ان کی میں کمپوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں کتنی کتنی ماترہ میں چاہیے ایک چوتھائی چمچ آپ کو لینا ہے ہلدی ایک چوتھائی چمچ آپ کو لینا ہے مولیٹی پاوڈر اور ایک یا دو تکڑے سافران کے اگر ہے نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں ہلکا فل کا ریزرٹ جو ہے وہ چینج ہوگا لیکن دو چیزوں سے بھی بہت اچھ ریزرٹ ملتے ہیں اب آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح اُبالنی ہے اتنا اُبالنا ہے کہ وہ ایک گلاس آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو آپ چھان لیں گے اور باقی چیزوں کو آپ ہٹا دیں گے اب یہ آپ کے بعد گولڈن کلر کی چائے یا پانی آپ اس کو کہہ سکتے یا ارک یا کارا آپ بول سکتے وہ آپ کو مل گیا ہے اس کو آپ چاہے تو اتنا ہی گرم پی سکتے آپ کو بہت گرم پینے میں تکلیف ہے تو تھوڑا سا اس کو گنگونا ہونے دیجئے اور صبح خالی پیٹ اس کو سپ سپ کر کے آپ کو پینا ہے اگر آپ کوئی دوائیاں خائر آئے خالی پیٹ کی تو میں آپ سے نیویدن کروں گی کہ ان کے اور اس کے بیچ میں آدھے گھنٹے کا گیپ رکھیں ساتھ میں نہ پیئیں اور اگر آپ صرف یہی پینے والے ہیں تو اس کے تیس یا چالیس منٹ بعد ہی آپ ناشتہ کریں اگر آپ کچھ ایسی میڈیسن پہ ہے جو سٹرکلی ڈاکٹر نے بولیے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کنزیوم نہیں کرنا ہے تو پلیز ایک بار اپنے ڈاکٹر کی سلحہ ضرور لے لیں کہ کیا میں یہ کنزیوم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اگر وہ بولیں تو آپ پھر اس کو کنزیوم کرنا شروع کیجئے گا اگر آپ کو ایسی سیریس پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور پی سکتے ہیں کیا گربتی محلہ آئے یا لیکٹیٹنگ مدرز اس کا سیون کر سکتے ہیں دیکھیں لیکٹیٹنگ مدرز تو ایک بار کو سیون کر سکتی ہیں بڑ گرب عوستہ میں کوئی بھی نسکہ بتانے سے میں اس لیے پریز کرتی ہوں کیونکہ آپ کے کچھ دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں آپ کچھ اتنے ہومون چینجز ہو رہے ہوتے ہیں بوڈی میں کہ کوئی بھی ایسی چیز بتانا میرے حساب سے ٹھیک نہیں رہتا ہے تم آپ سے نیویدن کروں گی اپنی گائنیکس سے ایک بار کنسلٹ ضرور کر لیں کیونکہ شاید وہ بھی آپ کو نہیں بولیں گی کہ آپ ایسا کچھ کھائیں اگر مالی جی کہ آپ الوپیتھی میں علاج کر رہے ہیں اور مولیٹھی کو وہ تھوڑا سا آئیرویت کی کنسلٹ سے اگر دیکھتے ہیں تو شاید وہ آپ کو منع کر دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو علاو بھی کر دیں تو اس لیے پلیز اپنے ڈاکٹر سے سالہ ضرور لیں تو مجھے نہیں لگتا یہ سب چیزیں لیکن ہاں اگر آپ ان کو دودھ بغیرہ پلاتے ہیں تو اس میں آپ سیفرن یعنی کیسر کے ایک دو تکلے ڈال کے پلائے کیجئے اس سے بھی ان کی سکن میں نکھار آئے گا تو یہ طبعہ آج کا نوسکہ کیونکہ کچھ لوگ اس چیز پر بہت زیادہ دھیان دے رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ لگا کے دیکھ لیا سب کچھ کر چکے پر ہمیں اثر نہیں آرہا ہے میں بلکل سمجھتی ہوں اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ اندر سے ہلڈی نہیں ہیں تو باہر سے ہلڈی کیسے دیکھیں گے تو ان چیزوں کا پلیز آپ وشیش کر کے دھیان رکھیں اگر رہی ہو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سائے لوگ کرنا بھول جاتا ہے یا انڈ آتے آتے ہونے لگتا ہے کہ ویڈیو سکپ کر دینے چاہیے ایسا مت کیا کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک اچھا کومنٹ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے آگے کی اور اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لانے کے لئے میں ملتی ہوں آپ سب سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے سوست رہیے ویست رہیے مست رہیے زبردست رہیے بی ہلدی بی خولستی چیل